اب میں بلا تاخیر اس پروگرام کے شولہ بیان مقرر الشیخ جلال الدین قاسمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطحرين اس جلسے میں موجود حضرات علماء اکرام ہمارے شہر کے ذمہ داران محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو بردان الشيما اور بہنو پاکی یعنی صفائی جسے عربی میں طحارت کہتے ہیں طحارت اور انگریزی میں اس کو سینیٹیشن کہتے ہیں تو سینیفائی صاف کرنا تو سینیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے صفائی صفائی کا انتظام سینیفائی کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا اور عربی میں اس کو طحارت کہتے ہیں اس کا این اپوزٹ پلوشن کوئی چیز صاف نہیں ہے اس میں کچھ مکس ہو گیا ہے اس کو کہتے ہیں آلودہ ہونا پلوشن آ جانا میٹیریلسٹک اگر ڈیفینیشن اپ کریں تو پلوشن کی تاریف ڈیفینیشن اس طرح کر سکتے ہیں ڈیفینیشن 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 انوارنمنٹ اس کا جو فیزیکل یعنی جسمانی کیمیکل کیمیاوی بائیلوجیکل جو وصف ہے جو صفت ہے جو خصوصیت ہے اس کے اندر کوئی انچاہی تبدیل ہی آ جائے اس کو ہم پلوشن کہتے ہیں یہاں آپ دیکھئے فیزیکل کا تو ذکر کیا گیا کیمیکل کا ذکر کیا گیا بائیلوجیکل کا لفظ ورڈ یہاں یوز کیا گیا لیکن جو اصلی چیز ہے وہ تو چھوڑ دی گئی سپریچول یہ چھوڑ دیا گیا مین چیز ہے سپریچول سینیٹیشن اندر کی صفائی ہم بھی مانتے ہیں اسلام بھی مانتا ہے اور ہندویزم بھی مانتا ہے کہ یہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک اس کا بدن ہے اور ایک آتما ہے آتما جسم سے الگ ایک چیز ہے یہ بدن کٹتا ہے سڑ جاتا ہے گل جاتا ہے پانی میں بھیگ جاتا ہے شستروں سے کٹا جا سکتا ہے لیکن آتما جو اسی بدن کے اندر نیواز کرتی ہے اس کے بارے میں گیتا کہ یہ اس لوگ دیکھئے اچھا ہے یہ اے نم ویتی ہن تارم یشچینم انیت حتم اُبھاو تاو ناوی جانی تہا نایم ہن تی ناہنیت اچھا کہہ دے سمجھایا ہے ہم اچھا ہے یہ کھالی پلنکا ہوا ہے بہت ہوا اس لنگ جہاں بہر آل یہ تو گریم رہا ہے پھر سے پڑھ لے دیں یہ اے نم ویتی ہن تارم یشچینم انیت حتم اُبھاو تاو ناوی جانی تہا نایم ہن تی ناہن یتے یا جو اینم اس کو ویتی جانتا ہے یہ نو سیگے آتے ہیں جی جانتا ہے جو اس کو جانتا ہے کیا جانتا ہے کہ یہ مارتی ہے کون روح آتما یا یہ ماری جاتی ہے یہ مارتی ہے اور ماری جاتی ہے اُبھاؤ تو دونوں تاؤ وہ دونوں یہ دونوں نہیں جانتے ہیں اس طریقے کے دو لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ مارتی اور ماری جاتی ہے یہ دونوں نہیں جانتے ہیں نہ یہ مارتی ہے نہ ماری جاتی ہے یہ اینم ویتی ہن تارم یشچینم انیتے ہتم اُبھاؤ تو نو جانی تہا نائم ہنتی نہ ہنیتے اچھا اس کو شستر نہیں کار سکتے نائنم چندنتی شسترانی نائنم دہ تی پاوکہ نچائنم کلی دینتیا پہ نشوشیتی مارتہ چندت چندت چندنتی جمع ہے اس کو شستر نہیں کار سکتے شسترم شسترے شستران جیسا پوشپم پوشپے پوشپان پوشتکم پوشتکے پوشتکان تو شسترانی اس کو شستر نہیں چند کر سکتے نہیں کار سکتے نائنم چندنتی شسترانی نائنم دہ تی پاوکہ پاوکہ مانے آگ کولتے اس کو آگ نہیں جلا سکتے دہ مانے جلا دینا یہ بھی پریزنٹی نیفنیٹ ہے اس کو آگ نہیں جلا دی نچائنم چھو مانے اور اور نہ اس کو کلی دینت تی آپ آپ مانے پانی آپ مانے پانی فارسی میں آپ کہتے ہیں اور سنسکرت میں آپ کہتے ہیں آپ مانے کہتے ہیں کلی دینتیا بھگو دینا آتما کو نہ تو شستر کاٹ سکتے ہیں نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ پانی بھگو سکتا ہے نہ شوش ایتی ما روتہ ما روت مانے ہوا آگ آگ جلا نہیں سکتی پانی بھگو نہیں سکتا اور ما روت یعنی ہوا یہ اس کو سکھا نہیں تکتی شوش اس کا دھاتو ہے سکھا دینا وہ سکتی بھی نہیں ہے یہ بدن سوک جاتا ہے بھیگ جاتا ہے شستر کاٹ دیتے ہیں لیکن آتما آئین اعصاف سے متصف نہیں ہے ان دونوں کو فیزہ بڑھ دیں یا اینم ویتی ہانتارم یششینم منیتے حتم اُبھاو تاو نا ویجانی تہا نایم ہن تی نہ ہنیتے او نائنم چندن تی شسترانی نائنم دہ تی پاوکہا نچینم کلے دینتیا پہا نشوش ایتی ما روتہا یہ ہے روح تو یہ سپریچول سینٹیشن یہ پہلے ضروری ہے آتما کی صفائی آپ باہر سے اپنے بدن کو صاف کر لیں اوپر سے اپنے کپڑوں کو صاف کر لیں لیکن آپ کی آتما اس کو آپ شوچ نہیں کر رہے اس کو آپ دھلے اس لیے کہ آپ کی آتما بدبودہ رہے ہیں اب دیکھیں یہاں اس میٹیریلیسٹک دیفینیشن کے اندر سپریچول کو چھوڑ دیا گیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے دیفینیشن ناقص ہے ٹھیک نہیں ہے سپریچول کو جوڑنا چاہیے فیزیکل کیمیکل ان بیالوجیکل سپریچول کیوں نہیں جوڑا گیا بھئی وہ تو مہین ہے وہ آتما کی صفائی اور کہتے ہیں کہ آتما اگر گندی ہو جائے تو پھر آدمی کی سوچ گندی ہو جاتی ہے آدمی کی نظر گندی ہو جاتی ہے آدمی کے پگ آدمی کے قدم غلط راستے کو اوپر پڑتے ہیں اس لیے کہ یہ آتما ہی پورے بدن کو کنٹرول کرتی ہے اور آپ کو ایک حیرت تاک بات بتاؤں ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دو باتوں کا خیال لکھیں حدیث دیکھیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر یہ حدیث لائیں حضرت عبداللہ ابن عمر کمپینین آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین میں صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بغیر سینیٹیشن کے بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے اگر آدمی بغیر پاکی کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی اللہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے لیکن اگر آدمی پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی اچھا آدمی خیرات دے رہا ہے لے بھئی پجاس روپیہ لے بھئی ایک ہزار روپیہ یہ پیسہ بھی گندہ ہو جاتا ہے دیکھنے میں کڑک کڑک نوٹ دکھتے ہیں یہ کڑک کڑک نوٹ اس کا بدن ہے اس کا جسم ہے اس کڑک نوٹ کی ایک آتما ہے آتما اس کڑک نوٹ کی ایک آتما ہے وہ گندی ہو جاتی ہے ہم ہاتھ میں تو کڑک نوٹ پکڑے ہیں لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ نوٹ گندہ ہے وَلَا صَدَقَتُمْ مِّنْ غُلُولِنْ اگر حرام طریقے سے پیسہ حاصل کیا گیا ہے تو یہ پیسہ گندہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا واسٹ کونسپٹ ہے تصور کا تصور ہے اور کتنا واسٹ کونسپٹ ہے اسلام میں سینیٹیشن کا اگر حرام طریقے سے مال حاصل کیا گیا ہے حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے یہ اس کا سپیچول کونسپٹ ہے جو چھوڑ دیا گیا تھا بات ہے بغیر پاکی کے آدمی کی نماز نہیں ہوتی گندہ کھڑا ہو جائے نماز نہیں ہوتی اور اگر حرام طریقے سے مال حاصل کیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو یہ چونکہ مال گندہ ہے اللہ اسے قبول نہیں کرتا مال گندہ ہے بتا یہ چلا کہ اللہ اپنی راہ میں عبادت بھی قبول کرتا ہے تو پاکی کے ساتھ اور صدقہ بھی خیرات بھی قبول کرتا ہے تو پاک چیز کی خیرات قبول کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود خوبصورت ہے وہ خود جمیل ہے حدیث حدیث اس طرح حضرت امام تبرانی اس حدیث کو موجم کبیر کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو امام باہلی ہیں حضرت ابو امام فرماتے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے جمیل کا مطلب موس بیوٹیفل موس آپ نے کبھی سوچا کسی خوبصورت سینری کو آپ دیکھتے ہیں کہ تو واو what a scenery it is کیا خوبصورت منظر ہے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ساری کس ساری خوبصورتی بنانے والا کبھی خوبصورت ہوگا منظر رہے ہیں کبھی تمنا ہوئی اس کو دیکھنے کی ہاں اس کو دیکھنے کی تمنا کرو جس نے اسنی حسین دنیا برائی ہے اتنا حسن بھی کھیر دیا ہے وہ کتنا جمیل ہوگا ان اللہ جمیل ان یحب الجمال بے شک اللہ موس بیوٹیفل جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے آج ایک آدمی گہریج میں کام کرتا ہے گہریج کا ایک کپڑا ہوتا ہے پورا کپڑا گندہ ہے اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اسی گندے کپڑے کے اندر مججد کے اندر کسی کا بازو میں کھڑا ہو جاتا ہے یہ جمال ہے اللہ کے حضور کھڑا ہے اور کتنے گندے کپڑے کے اندر کھا ہوا ہے ارے ایک کپڑا وہاں لٹکا لے نا پاک کپڑا صحیح کپڑا اس کے بعد نماز کے لیے جا اب مججد والے اگر منع کرتے ہیں تو ایسے لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی ایک مسئیبت ہے یہ بھی ایک مسئیبت ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ اوہ دی خوبصورت ہے جمال والا ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے اب بتائیے جمال کو جب پسند کرتا ہے تو اندازہ لگائیے کہیں کچھرا اگر پڑا ہوا ہو جس کو لوگ پسند نہیں کرتے اسے اللہ کیسے پسند کرے گا ظاہر ہے اللہ اسے پسند نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ خوبصورتی نہیں ہے یہ حسن نہیں ہے یہ جمال نہیں ہے اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اور عجیب بات کو یہ کہ تحارت کا تعلق صرف عمل سے نہیں ہے بلکہ تحارت تحارت اور پاکی کا تصور دائرک ایمان سے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَا نَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ كَانَ يَقُول اَتْتُّهُرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ رَوَا حُمُ مَالِكِ شَعْبَ فِي مُسَنَّفِهِ حضرت ایمان ابی ابی شعبہ اس حدیث پاک کوئے سہی اپنے حدیث کی کتاب مُسَنَّف ابن ابی شعبہ ملا ہے رابی حضرت ابو مالِك اشری ہیں حضرت ابو مالِك اشری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پاکی یہ ایمان کا حصہ ہے اس کا تعلق ایمانیاز سے ہے اس کا مطلب اگر آدمی گندہ رہتا ہے اپنے گھر کو گندہ رکھتا ہے اپنے محلے کو گندہ رکھتا ہے اس کے گھر کے بازو میں جو نالا ہے اس کو ایسے گندہ دیکھ لیتا ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیتا ایسے آدمی کو اپنی ایمان اپنی ایمانیات اور اپنی ایمان کو منظر سانی کرنا چاہیے کہ کہیں ایمان گڑبر تو نہیں ہے اس لیے کہ پاکی یہ ایمان کا حصہ ہے اس کا تعلق صرف عمل سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دارک ایمان سے آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے اگر آدمی گندگی کے اندر رہتا ہے آج مسلمانوں کے محلوں کا جائزہ لے لیجے جہاں کچھرے کا ڈھیر نظر آئے جہاں چاروں طرف سبزیوں کے ویسٹی پھیلے ہوئے ہوں جہاں کلے کے چھلکے جہاں کبھی کبھی آدمی پیر رکھ دے تو ہاتھ پیر اس کے ٹوٹ جاتے ہیں آج مسلمان محلوں کا ترہ امتیاز بن گیا ہے گندگی دیکھ لی جائے آرام سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں جبکہ اسلام میں سینیٹیشن کا جو کونسپٹ ہے اتنا وسیع ہے کہ شاید کسی مذہب کے اندر اتنا واسٹ کونسپٹ سینیٹیشن کا اور طہارت اور صفائی کا نہیں بھی آگیا ہے تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بنیادی چیز آتما کا سینیٹیشن ہے یہ پہلے تاہیر ہونا اور ایک بات بتاتا ہوں کہ نماز بغیر پاکی کے نہیں ہوتی اچھا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جانتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے ہم کونسی چیز پڑھتے ہیں اب آئیے دیکھیں بڑی عجیب بات ہے سورہ فاتحہ سے پہلے ہم ایک چیز پڑھتے ہیں آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں سند اس طرح ہے حدیث حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال یہ سند حدیث کی حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبدالواہد بن زیاد قال حدثنا عمارت بن القاقائی قال حدثنا ابو زرعت قال حدثنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسکت بين التکبیر والقرات اسکاتا قال احصبه قال حنیتا فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ اسکاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاتِ مَا تَقُلْ قال اللہم باعد بینی و بین خطایایا كما باعدتا بین المشرق بالمغرب اللہم نقنی من الخطایا كما يُنقق صوب الابض من الدنس اللہم اقصر خطایایا بالمائی والثلج والبرد رواح البخاری فی کتاب الازان حضرت امام بخاری رحمت اللہ اس پوری حدیث کو ایک صفحے کی سنت کے ساتھ اس طریقے سے کتاب الازان میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیرات یعنی سورة فاتحہ اور تکبیر تحریمہ جیسے اللہ اکبر یہ تکبیر ہے تکبیر تحریمہ اور قیرات الحمدللہ رب العالمین تو الحمدللہ رب العالمین سورة فاتحہ اور تکبیر تحریمہ کے بیچ میں تھوڑا ٹھہرتے تھے کہانا رسول اللہ صلی اللہ یسکتو بین تکبیری والقرات اس کا تھوڑا ٹھہرتے تھے اس کا مطلب کچھ پڑھتے تھے تکبیر اور سورة فاتحہ کے بیچ میں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میرے باپ اور میری ماں آپ کے اوپر قربان ہے اللہ کے رسول بے حبی وامی آرسول اللہ کٹنی محبت کرتے تھے صاحبium دیکھ رہے ہیں آپ میرا باپ آپ کے اوپر قربان ہے اللہ کے رسول میری ماں آپ کے اوپر قربان ہے اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے اس کا مطلب ہے سوال پوچھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہمیں دینی سوال پوچھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنے عدب سے پوچھ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے کہ پوچھو کہا کہ یہ آپ تکبیر اور قرآن کے درمیان تھوڑا سے جو رکھتے ہیں ماں تقول آپ کیا پڑھتے ہیں کیا بولتے ہیں قالاقول آپ فرماتے ہیں میں یہ پڑھتا ہوں کیا اللہم بائید بینی وبین خطایایا کما باتتا بین المشرق والمغرب اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جیسا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے مغرب کدر ہے مشرق کدر ہے اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مجھ سے میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے اتنا فاصلہ کر دے جیسا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے عرف فرمایا اللہم منقنی من الخطایا اے اللہ مجھے گناہوں سے دھل دے مجھے گناہوں سے دھل دے کیا مطلب بطن کو پر گناہ لگا رہتا ہے یہ گناہ ہے بطن کو پر گناہ لگا رہتا ہے یہاں روح کے اوپر جو گناہ ہے اس کا مطلب ہے آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی روح گندی ہو جاتی ہے پولوٹڈ ہو جاتی ہے یہ سپریچول پولوشن نہیں ہے جو وہاں جو ڈیفنیشن ہے اس کے اندر اس کو اگنور کر دیا گیا ہے نظر انتاز کر دیا گیا ہے اللہم منقنی من الخطایا اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے صاف کر دے یہاں گناہ لگا ہوا ہے کہ صاف کر دے آتما کے اوپر روح کے اوپر آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کی روح گندی ہوتی چلی جاتی ہے اور آدمی کی روح جتنی گندی ہوتی چلی جاتی ہے اس کی فکر اس کا خیال اس کا چال چلن اس کا رہن سہن اس کا اندہ سب گندہ ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ تمہارے محلوں میں اگر گندگی ہے تو ایمان کی کمی بھی ہے اور تمہاری آتما اتنی ہی زیادہ گندی ہے تم گندے ہو اور تمہاری آتما بھی گندی ہے اللہم نقتنی من الخطایا اے اللہ میری روح کو گناہوں سے صاف کر دے کما ینقص صوب العبیز من الدنس جیسا کی صاف کپڑا جس کے اوپر گندگی لگ جائے تو اس کو سابون سے دھل کر یا کسی چیز سے دھل کر صاف کر دیا جاتا ہے اللہم مقصل خطایا یا بالمائی والسلجی والبرت اور اے اللہ میرے گناہوں کو دھل دے پانی سے برف سے اور اولے سے ایک بات بولتا ہوں میں یہاں تو یہ دعا کر لی اے اللہ میری روح کو میری آتما کو تو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسا کی صفید گندہ کپڑا دھل کر کے صاف کر دیا جاتا ہے یہ تو سمجھ میں آیا ہے دوسری دعا نیچے آخری ٹکڑے میں اے اللہ میرے دل کو میری خطاؤں سے دھل دے پانی سے برف سے اولے سے پانی ڈھنڈا ہوتا ہے اس سے زیادہ ڈھنڈا برف ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ڈھنڈا اولہ ہوتا ہے ہاں دیکھ ترتیب دیکھو بلمای وسل سلج میس آئیس برف بلمای وارٹ یعنی دھل دے یعنی مجھے صاف کر دے دھل دے کس سے ویڈ وارٹ پانی سے اور اس کے بعد اولے سے دھل دے اولے سے یہ اولہ پانی سے زیادہ ڈھنڈا برف اور برف سے زیادہ ڈھنڈا اولہ یہ پانی اور برف اور اولے سے دھلنے کی بات کیوں کہیں گئی گناہوں کیلئے مطلب گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اسی وجہ سے آدمی جب چوری کرنے لگتا ہے تو پسینے پسینے ہو جاتا ہے بدکاری کرنے چلتا تو پسینے پسینے ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ آدمی جب گناہ کرنے چلتا ہے تو پسینے پسینے کیوں ہوتا ہے فطری طور پر گناہ کا مزاج گرم ہوتا ہے تو اے اللہ میرے دل کو جس کے اندر گناہوں کی سیاہی لگی ہوئی ہے سے صاف کردے دھل دے پانی سے صفائی بھی ہو جائے تھندک بھی مل جائے برف سے دھل دے تھندک مل جائے اولے سے دھل دے اور زیادہ تھندہ ہو جائے دیکھ رہے آپ یہاں آتمہ کی صفائی کی بات کی جا رہی ہے اللہ سے دعا کی جا رہی کہ اللہ میرے آتمہ کو صاف کر دے ہوگی کچھ اور پڑھتے ہوں جبکہ بہتر یہی ہے اور اچھا یہی ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے بڑی پیاری دعا تو اس سے پتا چلا کہ ایک سپریچول پولوشن ہوتا ہے اور وہ پولوشن ختم ہونا آدمی اپنے ایمان کو سہقل کرے نیکیاں کرے اللہ سے دعا مانگے سپریچول پولوشن ہوتا ہے اس کو سینیفائی کرنے کی ضرورت اس کی صفائی کی ضرورت سمجھ بہا ہے ایک جگہ گیتہ میں بھی شوچ کے بارے میں دھیان دینے کے لئے کہا گیا کہا گیا لے جش چھما دھتی شوچ اد درو ہو نا تی مانی تا بھون تی سم پد دی وی اب جا تس بھار تا اس انداز ابھی پڑھ سکتا ہے جس کو گرہ مر آتا ہو میں تو اُلٹے کا پڑڑ پڑڑ ڈال دے جی تی 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 سمجھ تی تی کا مطلب ہوتا ہے آدمی کا اندر دل اس کا روشن باہر کی چمک دمک کوئی مانا نہیں رکھتی آدمی کے اندر کی چمک دمک یہ اصل ہے آدمی کی روح تی جس ہونا آدمی کی روح کے اندر تی ہونا یہ آئیے تی تی کا مطلب ایک اشلوک سے متاحل کر تی روشن شلوک پہ ٹھہرے رہیے ید آ دیت تی گتم تی جہا جگت بھا شیط اخی لم یا چندر مس یا چاگ نو تت جو وید دی مام مکم جیسے آدیت میں تی ہوتا ہے اور جو تی جگت آش اکھ اکھ جو پورے جگت کو جو پورے جہان کو جو پورے آلم کو بھاش کرتا ہے روشن کر دیتا ہے کتنا تی ہوتا ہے اس کے اندر پورے جہان کو روشن کر دیتا ہے اور جو تی چندرمہ میں ہے جو تیج اگنی میں ہے تتیج و و دیم م سمجھ کہ وہ پرکاش میرا ہے میرا دیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا تیج کا مطلب پرکاش جو جیسے آدیت اسی طریقے سے چانت یہ پرکاش دیتے پرکاش کرتے پورے جہان کو ایسے ہی ایک تیج ہوتا ہے اندر جس سے آتما پرکاش ہوتی ہے اور آتما کو پرکاش دینے کے لیے آدم کوئی وطیرہ اختیار نہیں کرتا آج ٹی وی کے تمام چینل آپ دیکھنے چلے جائیے دیکھتے چلے جائیے کپڑا اتنا اچھا ہے کھانا اتنا اچھا ہے کپڑا اتنا اچھا ہے ہوتل ایسا تمام کی تمام سہولتیں صرف اور صرف اس فانی بدن کے لیے بتائی جاتی ہیں روح کے لیے ٹی وی کے کس چینل پر کون سا سامان ہے در ہمیں بتاؤ تو اندر سے تجھے پیاسی ہے گندی ہوتی جا رہی یہ کو کون صاف کرے گا لہذا ایک بات بولتا ہوں کہتے ہیں لوگ پہلے جاہل تھے بیک ورڈ تھے میں کہتا ہوں جیسا علم تم حاصل کر رہے ہو انجینئر بننا ہے آدمی ڈاکٹر بننا ہے آدمی آئی آئی ٹین بننا ہے آدمی چانت پر قدم رکھ رہا ہے آدمی لیکن آپ دیکھو کہ یہ علم اسے کہا لے جا رہا ہے آئے دن ری آئے دن دن آئے دن فساد آئے دن مارا ماری یہ کیا ہے یہ علم یہ سکھاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ علم جو دیا جا رہا ہے اس کو تاہر کرنے کی ضرورت ہے پاک کرنے کی ضرورت ہے یہ علم پاک نہیں ہے اس کو پاک کرو پڑھو آپ لیکن اس علم کے ساتھ پاک کو جوڑ لو آپ ڈاکٹر صرف پیسے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وقیل صرف پیسے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس مجبوریوں سے فائدہ اُڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو آپ حاصل کر رہے بی ایک پورے گاؤں کے اندر دیکھا ہم کوئی ہارٹ پیشنٹ نہیں کوئی شگر پیشنٹ نہیں کسی کو کوئی بیماری نہیں کھیتوں کے اندر جانے والے محنت کرنے والے اور آج دیکھو عورت مرد دس بجے تک سونے والے لوگ میں کہتا ہوں ایسے لوگ دیش کے لیے اپنے سماج جیسے کاہل اور سست لوگ نے دنیا میں کوئی کارنامہ برپا کیا ہے تو کہتے ہیں کہ پچھلے لوگ بیک ورڈ تھے ہم تو چانت پر پہنچ گئے لیکن اگر معاظنہ کیا جائے کمپیر کیا جائے تو کمپیریسن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیک ورڈ ہم ہیں ان کا دل صاف تھا اچھے لوگ تھے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج ایک بھائی ایک بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے آج ایک عبد الرحمن کو ایک عبداللہ سے اتنی تکلیف ہے کہ عبداللہ کو رامدہ سے اتنی تکلیف نہیں یہ کیا ہے سپریچول جو پلوشن ہے اس کو ختم کرنا ضروری اور ہم سور فاتح پڑھنے سے پہلے اس جو روحانی گندگی ہے اس کو صاف کرنے کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تو پہلے آتمہ کو صاف کیجئے اس کے بعد آپ کو کیا کیا کرنا ہے دیکھئے آئیے یہ حدیث دیکھتے حدیث اصلاح وان صالح ابن ابی حسان قول سمعت سعید ابن المسیب یقول ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب نظافت کریم یحب کرم جواد یحب الجود فنزف اراہ قال افنیت و لا تشبه بالیہود قال فذکرت ذالک محاجر ابن مسمار فقال حدثنی آمیر ابن سعاد ابن قیس ان ابی ان نبی صلی اللہ علیہ مسلا اللہ ان نظف افنیت رواہ ترمیدی فی کتاب العدب حضرت امام ترمیدی پوری حدیث کو ایسے ہی ترمیدی کتاب العدب کے اندل لائے رابی حضرت سال ابی حسان ہے نبی حسان اور سعید ابن مسیب تھا یہ قول نقل کیا گیا آگے فرماتے وہ کہ اللہ تبارک وطالعہ پاک ہے پاکی کو پسند کرتا ہے اللہ پاک ہے پاکی کو پسند کرتا ہے جس مذہب کے اندر پاکی کا اتنا عالی تصور دیا گیا ہو اتنا زبرتست کونسپٹ دیا گیا اس کے ماننے والے اتنے گندے ان کے محلے اتنے پولوٹے اتنے گندے کی گندگی کا دھیر چاروں طرف رہتا ہے پڑھنے والے بچے جاتے ہیں تو ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے ان بچوں کی بیماری کا سبب آپ نہیں تو کون ہے ان اللہ طیب یحب طیب اللہ پاک پاکی کو پاکی اور ستھرائی دونوں کا لفظ آیا جی دونوں کا لفظ آیا اللہ پاک ہے پاکی کو پسند کرتا ہے ستھرائے ستھرائی کو پسند کرتا ہے کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے اور آگے فرمایا گیا فنزفو صاف ستھرہ رکھو کس چیز کو افنیت فنہ کا مطلب سہن فنہ کے مفہوم کو اس ساتھ دے دیجئے آپ کا گھر ہے آپ اپنے کمرے کو صاف کیجئے عورتیں اس قدر کام چور و نکمی ہیں کہ اگر بیڈروم کے اندر آدمی چلا جائے تو چادر کہیں لٹکی ہوئی تولیہ کہیں لٹکا ہوا ہے آئینہ کہیں پڑا ہوا ہے اللہ اکبر پورا کا پورا کمرہ آپ مجھے کہ جو ہور روم ہز بین ٹاپ سی تاروی پورا کا پورا الٹا پلٹا ہوگر گرے گے اللہ اور ہوتلوں پہ پہنچ جائیے دکانوں پہ وہہ مٹھائی کی دکان ہے مکھیاں بھنت رہی ہیں چاٹ کی دکان ہے مکھیاں بن بھنا رہی ہیں اور یہ بیچنے ملہ مسلمان ہیں مٹھائیوں پہ مکھیاں بن بھنا رہی ہیں چاٹ کی دکانوں پہ مکھیاں بن بنا رہی ہے مسلمانوں کو اس کا کوئی ہوش نہیں ہے ہوتل پر بیٹھ جائیے کرسیاں باہر لگی ہوئی ہیں اندر بھی لگی ہوئی ہیں بھوٹ کر اب وہ کہاں تک صاف کرے گا ان اللہ طیب ان یحب الطیب اللہ پاک ہے پاکی کو پسند کرتا ہے سترائے سترائے کو پسند کرتا ہے کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے جواد ان یحب الجودہ سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے اور فنزفو افنیتکم تم لوگ اپنے سہن کو اب چاہے وہ دکان کا سہن ہو اس کا اگلا حصہ ہو اگلے حصے کے اوپر پورا کا پورا جو کچھرا ہے اس کو جمع کیجئے یہ ڈسٹ بین جو ابھی باٹا گیا رکھی آپ ارے اس سے پہلے آپ اس کو کسی اور جگہ جمع کر سکتے ہیں اور اٹھا کر کے اسے کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں سے نگر نگم کی گاڑی اس کو اٹھا کر لے جائے جہاں چاہتے ہیں آپ کچھرا پھیک دیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں آپ کچھرا اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کچھرا پڑا رہتا ہے آپ چلتے رہتے ہیں تو فنا کا مطلب ہوتا ہے سہن اس کی جماعتی افنیا فنزفو افنیتکم اپنے گھر کے سہن کو صاف رکھو اپنے کمرے کو صاف رکھو اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو صاف رکھو اپنے گھر کے سامنے جو نالہ ہے اس نالے کو صاف کرتے رہو سب ساری چیز آن گئی فنہ کے اندر وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ اور یہودیوں کے مشابہت نہ اختیار کرو ہم لوگ سورة فاتحہ کے اندر دعا ماتتے ہیں کیا غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمُ اَلَّا ہمیں مَغْزُوبِ عَلَيْهِمُ کے راستے پرنا چلانا اَلَّا ہمیں ظَالِیم کے راستے پرنا چلانا یہ مغزُوبِ عَلَيْهِم کون یہودیوں کے ساتھ مشابہت مت اختیار کرو میں نے اس کی تفسیر دیکھی تو وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ کی تفسیر مفسرین نے کی محدثین نے کی کہ یہود کیا کرتے ہیں یہود تَجْمَعُ الْأَقْنَافَ فِي دُورِحَ وہ کیا کرتے ہیں اپنے کچھروں کو اپنے گھروں کے کونے میں رنگ دیتے ہیں اُڑھا کریں تَجْمَعُ الْأَقْنَافَ کَنَفْ مَنِنِ گَنْدَگِ کچھرہ تو تَجْمَعُ الْأَقْنَافَ فِي دُورِحَ یہ اپنے گھروں کے کونے کے اندر کچھرہ اُڑھا کر کے رکھ دیتے ہیں تو یہ کچھرہ گھروں کے اندر رکھ دینا ادھر اُدھر پھیک دینا یہ یہودیوں کا طریق ہے اس گندی قوم کا طریق ہے تو دعا تو ماغتے ہو پانچ وقت کہ اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا اور یہ گندگی پھیلا کر کہ تم یہودیوں کو مشابات اختیار کر رہو اللہ Restauren صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فنا کو صاف نہ کرنا سہن کو صاف نہ کرنا یہ یہودیوں کے ساتھ مشابات ہے والا تشبہُ بیل یہود یہودیوں کے ساتھ مشابات نہ اختیار کرو گندی قوم ہے وہ گھروں کے اندر کچھرہ رکھ دیتی ہے اپنے گھروں کے باہر کچھرہ رکھ دیتی ہے راستے کے اندر کچھرہ پھیک دیتی ہے تو ان کی راستے پر نہ چلو اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرمایا گیا کہ حدیث نقل فرمائی گی اپنے سہنوں کو پاک صاف رکھو بتائیے طہارت کا نظافت کا صفائی اور ستھائی کا سینیٹیشن کا اتنا عالی کونسپ عالی تصور کسی اور مذہب کے اندر ہو تو بتائیے گیتہ کے اندر صرف اشارہ کر دیا گیا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں تو تیجش چھما جی کہتے تیج ہونا آپ کے اندر تیج ہونا اب آپ کے من کے اندر آتما کے اندر تیج ہے تو اس تیج کا جو پرکاش ہے یہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوگا لیکن اندر آپ کے آتما کالی ہے تو آپ کتنے ہی گورے کیوں نہ ہو وہ کالا پنات کے چہرے کے اوپر ہوگا اور چھما تیج ہونا چھما چھما کا مطلب کیا ہے ارے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اب تجھے دیکھتا ہوں ارے ماف کر دینا چھما کر دینا تیجش چھما تیج ہونا تیج دینا چھما ماف کر دینا دیکھو یہ سماجی گندگی ہے بدلہ لینے نہ بلکہ چھما ہاں کعبہ تیرہ اختیار کر دینا چھتا ہوں تھرد تھرد کا مطلب ہوتا ہے دھائر یہ سبر ہم کو سبر نہیں ہے معمولی معمولی بات پر آس تین چڑھا لیتے ہیں اور مارکارڈ تک نعبت پہنچ جاتی ہے بیکار قسم کے نعرے لوگ لگانے لگتے ہیں تاکہ معاشرے میں فساد پھوٹ پڑے خود پریشان ہوتی ہے پبلک اور پولیس بھی بیچاری اس میں پریشان نہیں ہے ہلکان ہو جاتی ہے اس میں بھی ہلکان رہتی ہے خود ہلکان ہوتے ہیں انتظامیاں بھی ہلکان ہوتی ہیں تو تیج چھما دھتش شو چم دھرت ہونا آپ کے لئے دھائری ہونا سبر ہونا فوراں آپ کو یہ ایکشن مطلب اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے آپ پولیس کے پاس پہنچیے آپ ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ بھئے ہم کو یہ تکلیف ہے انتظامیاں کے پاس اپنی ترخواست بھیجئے کہ ہم کو یہ تکلیف ہے دھرتش شو چم ادرو ہونا تیمانیتا ادرو نہیں ہونا ادرو نہیں ہونا ادرو ہونا یعنی کسی سے انتقام کا جذبات کے دل میں نہیں ہونا اب آپ آپ کسی کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کینہ رکھے ہوئے ہیں کینہ یہ کینے کی وجہ سے آپ اس سے انتقام بدلہ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ جو بدلے کی بھاونا یہ درو ہے درونے ہونا ادرو ہونا ادرو ناتیمانیتا ناتیمانیتا یہ بڑی خطرناک چیز ہے آدمی یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ میرا مان رکھیں چاہے وہ مان کے قابل ہو یا نا قابل ہو اتیمان ہونا یعنی بہت زیادہ ہماری مان نہیں کریں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری صفات ایک اچھے آدمی کی یہ دیویم ٹائپ آدمی ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر دیوی ہے نورانی اور ملکوتی فرشتہ جیسی صفت کا ہوتا ہے بھونتی سمپدم یہ جو ہے دیوی سمپتہ ہوتی ہے ہاہا ہا ہاہ ہاں یہ تیچھی بات کہیں گے نے تیجش شما دھتی شوچم شوچ کا مطلب تہارت پاکی شوچ اسی سے شوچ آلے شوچ کی جگہ آلے مانے جگہ وشرام آلے آرام کی جگہ آلے مانے جگہ جی تو شوچ ہونا اندر کا شوچ آتما کا شوچ اور بدن کا شوچ کپڑے کا شوچ گیتہ کے اندر یہ اشارہ کر دیا گا شوچم تمہاری آٹما ایسی ہونا چاہیے پاک تمہارا بدن پاک ہونا ہے تمہارا کپڑا پاک بغیر گیتہ کے اندر بھی اشارہ کیا گیا اس کے طرح باقا تھا شوچ کا لفظ آئے چلیئے ایک اور سماجی گندگی کے بارے میں ایک اشارہ پڑھ لیتے اہنسا ست مت کرو دہا دیاغشان تیر پیشنم دیابھو تیش ولو لپتم ماردوم ہریر چاپلم جی اہنسا ہنسا سے دور رہو تشدس سے دور رہو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اہنسا کے علم بردار بنو ہنسا سے دور رہو اہنسا ستتم ہمیشہ ست بولو اور اکرود کسی پر غصہ اکرود مجھتاؤ اکرود ہونا تمہارے اندر تو اہنسا ستت میں اکرود تیاغ تیاغ ہونا تیاغ کا مطلب کیا ارے یہ میرا ہے ارے بھائی ٹھیک ہے تیرا جا لے لے اللہ دیکھو حق اس کا ہے مگر تیاغ کرتا ہے اگر تیاغ کرنے لگے تو کتنی اچھے چی باتیں گیتا میں ہیں میرا کہلہ ہندو بھائی بھی نہیں پڑھتے جیسا مسلمان قرآن نہیں پڑھتا وہ گیتا نہیں پڑھتے ان کو بھی کچھ معلومات نہیں ان کو بھی کچھ معلومات نہیں جی تو ہر جگہ شانتی رکھو کہیں اشانتی نہیں ہو اور اپیشن اپیشن کا مطلب ہوتا ہے چگل خوری نہ کرو ادھر ادھر لگائی بجائی ارے اس نے تجھ کو ایسا کہا اور ادھر جا کر کے ارے تجھ کو اس نے ایسا کہا اے اپیشن نہیں ہونا اور دیا ہر ایک کے اوپر آپ رحم کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا دیکھیں یہاں گیتہ میں بھی کہا گیا دیا بھوتے شوالو لپتم تمام بھوت کے اوپر تمام چیزوں کے اوپر یہاں تک کی جانور بھی بھوت ہے بھوت کا مطلب یہ بھوت نہیں ہوتا ہے بھوت کا مطلب چیز ہوتا ہے सنسکرت کے اندر بھوت مانے تھن بھوتے بھوتان بھوتی بھوتے یہ گردان ہے اس کی تو بھوت کا مطلب ہوتا ہے چیز تو چتنی بھی چیزیں ہیں جانوروں پر بھی رحم کرو یہاں گھوڑے چلتے ہیں ایک مسئبت تو یہ ہے کہ وہ لید ویسے ہی پڑی رہتی ہے اور یہ گھوڑے والے جتنے ہیں لی اب یہ لید تو مٹی میں ملتی نہیں ہے کہ مل جاتی ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے لید مٹی میں ملتی نہیں یہ گھوڑے کی لید پڑی رہتی ہے مٹی میں ملتی نہیں بکھر جاتی ہے اور یہ اڑ اڑ کر کے سانسوں کے ذریعے آدمی کے بدن کے اندر جاتی ہے اس کا ذمہ دار کون یہ گھوڑے والے یہ گھوڑے والے اب یہ پوری کی پوری گندگی سانس کے دورہ سانس کے در یہ سانس کے دورہ اندر جا رہی ہے اب اندر تو دنیا بھر کی بیماریاں جنم لے ہی رہی ہیں اب بیمار پڑتا ہے تو اب ادھر ادھر ڈاکٹر ڈھونکتا ہے ارے بنیاد کی طرف دیکھنا بھائی کہاں سے گندگی پیدا ہو رہی ہے جی تو اہنسہ ست مک رو دھا تیاغشان تیر پیشنم دیابھو تیش ولو لپتم ماردوم ہریر چاپلم دیکھو کتنی اچھی بات کہی ہے علو لپتا جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں علو لپتا کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو ایش و اشرت میں دیکھ لیں ارے کتنا اچھا مکان ہے اس کا کتنی اچھی دکان ہے ایش و اشرت کے ساتھ رہا ہے اب اس کے ایش و اشرت کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر جلن محسوس کرنا دیکھ اس کال یہ علو لپتا ہونا ماردوم نرمی ہونا اب ٹھیک ہے کوئی بدماش ملے تو پولی ڈائریک ڈنڈے سے پیٹے لیکن بھئی کوئی سیدھا سادھ آن میں ملیا تو ڈائریک ڈنڈوں سے خاتر مت کیجئے پکڑ لیجئے اس کو اور اس کو سمجھائیے کہ میں کیا گھڑ بڑی تو نے کیے نہیں کیے تو تھوڑا رکھیے آپ تھوڑا شانتی تو تیابھو تیش ولو لپتا ماردوم ماردوم مانے نرمی نرمی ہونا ہریر ہریر کا مطلب ہوتا ہے حیاء دیکھیں بےہیائی کتنی پہلی ہوئی ہے بےہیائی کتنی پہلی ہوئی ہے جس طرف نگاہ ڈالیے حیاء سوز مناظر آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آدمی کی نگاہ جھک جائے کوئی اچھا آدمی اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا تو عورتیں بھی اپنے حد میں رہے اور مرد بھی اپنے حد کے اندر رہے یہ حیاء اور چاپلم اچاپل کا مطلب ہوتا ہے چاپل کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی جلدی میں کوئی کام کرنا اتاولہ ہونا ارے اب ہم لوگ کہتے ہیں ہی نہیں بھئی جلدی کا کام شیطان کا تو اچاپل ہونا اچاپلم اتاولے ہو کر کے کوئی کام مت کرو اس لیے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سب سماج کی گندگیوں اور اس کی تہارت سے متعلق ایک سلوکن دیا جاتا ہے چھاڑے لاغوہ جیون کیا بولتے اس کو بچانہ بچانے کو کیا بولتے جی جھاڑے لاغوہ جیون بچانہ نہیں ہوتا ہے جیون جاگوہ جگہو جیون جگہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس سے چودہ سو سال پہلے جھاڑ لگانے کے لئے کہا تھا میں تو کہتا ہوں جھاڑ لگانے کا اتنا آلہ تصور کسی مذہب میں نہیں ہے دلیل یہ حدیث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقامت علا اہدکم القیامت وفی یدی فصلت فلیغرسہا رواہ احمد فی مسندہی حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی حدیث کی کتاب مسندہ احمد قندرلہ ہے راوی حضرت اعنیٰ سبن مالک ہے حضرت اعنیٰ سبن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن آدمی کے ہاتھ میں ایک پودا ہے وہ فی یدی فصلت ایک کلم ہے کلم مطلب لکھنے والی کلم نہیں وہ جو کلم لگاتے درختوں میں تو فصلہ کہتے ہیں کلم ایک پودا کہلو اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے قیامت آ رہی ہے ارے بھئے قیامت آ گئی ہے پودا لگا کر کیا کرے گا ایک بیمانہ چیز ہے نا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت آ رہی ہے اور تیرے ہاتھ میں ایک پودا ہے تو پودے کو لگا لے یہ عالی تصور دیا گیا ہے کہ ہر جگہ جھار لگانا چاہیے انسانی زندگی میں درختوں کا بڑا گہرا رول ہے جگہ جگہ درختوں کو بیجا کاٹا جا رہا ہے پارش سے اس کا تعلق ہے انسانی زندگی سے اس کا تعلق ہے جیسے ہم لوگ کاربن ڈائیکسائیڈ چھوڑتے ہیں اور وہ کاربن ڈائیکسائیڈ تھاتا ہے اور آکسیجن چھوڑتا ہے ہم آکسیجن لیتے ہیں اس کا مطلب وہ جو ویسٹیج کرتا ہے وہ ہماری غزہ ہے ہم جو ویسٹ کرتے ہیں وہ اس کی غزہ ہے اس طرح بڑا تالمیل ہے درختوں کا اور the roles of trees in our lives ہماری زندگیوں کے اندر جو trees کا درختوں کا جو رول ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عالی تصور چھانے لاغوہ جیون جاگوہ کا جو تصور دیا اس عالی تصور ممکن ہی نہیں قیامت آ رہی ہے اور ہاتھ میں پودا ہے نبی فرمانے لگاتے جبکہ قیامت آ رہی ہے لگانے کا کوئی مطلب نہیں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی کا درختوں سے کیا تصور ہے درختوں سے کیا تعلیم اللہ دیکھ رہے ہیں یہ نعرہ نبی نے دیا ہے جھاڑے لاغوہ جیون جاگوہ یہ ہمارے نبی نے دیا ہے اور اتنا عالی تصور دیا ہے کتنا عالی تصور قیامت آ رہی ہے اور ہاتھ میں پودا ہوتا لگا دے درختوں کے لگانے کا اتنا عالی تصور کسی مذہب کے اندر موجود نہیں جی بابا لوگ ہوتے بابا اب یہ گلاس میں بابا درہا دعا پھونک دو ہاں چھو اب یہ جو چھو آپ نے کیا یہ پانی میں گیا نبی نے منع فرمایا جی دلیل دلیل یہ حدیث پاک بان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَن يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَائِ اَوْ يُنفَقَ فِي رواہ عبودعود فی کتاب الاشریبہ حضرت امام عبی دعود رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے یہ عبودعود شریف کتاب الاشریبہ کے اندر اللہ ہے رابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناہ فرمایا ہے دیکھو کچھ چیز سے کہ برطن میں سانس لیا جائے اب پیر آیا اسی کے اندر سانس بھی لے رہا ہے اب سانس جب لے گا تو ظاہرے کے ساتھ چھوڑے گا تو سانس کے ذریعے جو جراسیم نکلتے ہیں وہ جراسیم پانی کے اندر چلے جائیں گے اَوْ يُنفَقَ فِي یا اس کے اندر پھوک مارے چھو ایسا چھو کیا تو یہ جراسیم مو کے اندر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے اور اس کے اندر پھوکنے سے منع فرمایا ہے یہ چھوچا کا کیا مطلب ہے بھئی نبی نے تو منع فرمایا ہے اس لیے کہ جراسیم منتقل ہوتے ہیں اس سے اور یہ آدمی کے جسم کے لئے سخت ہانی کا رکھا ہے سخت موزی رہے نبی نے پانی میں سانس اَن يُتَنَفَسَ فِي الْإِنَائِ اَن يُنفَخَفِ تَنَفُس مَنَنِ سَانس لینَا اَن يُتَنَفَسَ فِي الْإِنَائِ اَن يُنَا مَنَنِ بَرْتَن برْتَن کے اندر سانس لینے سے منع فرمایا ہے اَن يُنفَخَفِ اور منع فرمایا ہے کہ اس کے اندر پھونکا جائے پھونکنے سے منع فرمایا ہے سانس لینے سے منع گیا ہے اس لیے کہ جراسیم منتقل ہو آج دیکھو میں تو انگریزی بکس بھی پڑھا کرتا ہوں اور دنیا کے جو حالات تھے ان سے باخبر رہتا ہوں دنیا میں ہینڈ واشنگ ڈے منایا جا رہا ہے ہاتھ دھلنے کا دن اور ایک چینل پہ دوبار بار آتا ہے دے ٹول ڈے ٹول ہو اب دے ٹول ڈے ٹول ہو کا مطلب ہوتا ہے بھئی کوئی چیز چھونے سے پہلے آپ سابن یا کم سے کم آپ ہاتھ دھل لیں اللہ آج دنیا میں ہینڈ واشنگ ڈے منایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ستر پرسنٹ عورتیں تقریباً بلا ہاتھ دھلے یہ کھانا بنانے بیٹھ جاتی ہیں یہاں ہاتھ لگتا ہے وہاں ہاتھ لگتا ہے روٹیاں بناتی رہتی ہیں اور شوہر کے موں میں ٹھوستی رہتی ہیں جی اب اس کے جو مزر اثارات تھیں وہ اب سائنس کی نگاہ میں آئیں کہ ہاتھوں سے جو جراسی منتقل ہوتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ستر فیصد عورتیں کھانا بناتے وقت ہاتھوں کے جراسی ان کو چیزوں کے اندر منتقل کرتی رہتے ہیں تو ہینڈ واشنگ ڈے منایا جا رہا ہے اللہ ہمارے نبی نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دیا یہ دیکھئے حدیث حدیث اس طرح وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استیقظ احدكم من نومہی فلا یغمس یدہو فی الانائی حتی یغسلہا فانہو لا یدری این باتت یدہو رواہ مسلم فی کتاب التحارہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے ہی کتاب التحارہ کے اندر اللہ ہے رابی حضرت ابو حریرہ ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی آدمی نید سے جب اٹھے تو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو کھانے کے برطن میں پینے کے برطن میں نہ ڈالے جب تک کہ دھل نہ لے یعنی پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے چائے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھل لے کیوں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ کہاں کہاں گئے ہیں کہیں جرسومے کی جگہ تھی جراسیم کی جگہ پر ہاتھ پہنچ گئے اور وہ جراسیم چمٹ گئے ہاتھ سے وہ ہاتھ ڈال رہا ہے پانی کے اندر وہ خطرناک جرسومے منتقل ہو گئے ہیں پانی میں کھانے میں ڈال لیا چائے میں ڈال لیا بیٹا چائے پی لے ہاں ماملہ 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 بیسکٹ کھا رہا ہے چائے کھا رہا ہے چائے پی رہا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جب اپنی نید سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برطن میں نہ ڈالے چاہے وہ کھانے کا برطن ہو چاہے پینے کا برطن حتیٰ یقصی لہا یہاں تک اس کو دھل اللہ اکبر سائنس اب پہنچی ہے اور ہینڈ واشنگ ڈے منایا جا رہا ہے کہ اب ہاتھ کو دھلو اور جانتے ہو ایک نکتہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ جرسومے اور جراسیم کیسے منتقل ہوتے ہیں کی بورڈ سے اب ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہے ہر بچے کے پاس کمپیوٹر ہے اب وہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر انگلیاں مارتے رہتے ہیں سب سے زیادہ جراسیم کی بورڈ سے ہاتھوں کے اندر آتے لہذا کی بورڈ استعمال کرنے کے بعد آدمی ہاتھ کو اچھی طرح دھل لے اور اس کے بعد تب کسی چیز کو ہاتھ لگائے اس لیے کہ کی بورڈ سے بہت سارے جراسیم ہاتھ میں منتقل ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ہینڈ واشنگ ڈے آج پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے سارے چودہ سو سال پہلے پندرہ سو سال پہلے یہ تعلیم دی دی کہ آدمی جب نیز سے اٹھے تو کسی برطن کے اندر ہاتھ نہ ڈالے چاہے وہ کھانے کا برطن ہو یا پینے کا برطن ہو جب تک کہ اس کو دھول نہ لے اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کہاں کہا رات گزاری ہے اس کے ہاتھ کہاں کہا پڑے ہیں اور کیسے کیسے جارا اس کے ہاتھ سے چمٹ گیا ہے ہوتل پہ بیٹھے ہوئے ہمیں بیڑی نہیں پیتا میں نے پڑھنے کے دمانے میں میرے کئی ساتھی وہ باتھروم اتنے غریب ہوتے تھے وہ باتھروم میں جو لڑکے بیڑی پی کر چھوڑ دیتے تھے وہ کٹی بیڑی اٹھا لاتے تھے اس کو پیتے رہتے تھے بتا نہیں یہ کونسی لط ہوتی ہے خراب بیڑی پینے کی اب وہ بیڑی پی رہا ہے میں بیڑی نہیں پیتا اب وہ پی رہا ہے بیڑی اور مجھے بھی پلا رہا ہے اس لئے کی دھوہا تو چھوڑ رہا ہے نا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادت فرمایا دیکھئے گڑکہ کھا رہا ہے اور گڑکہ کھا کے وہاں بازو میں تھوک رہا ہے اس کو معلوم نہیں کہ یہ بوساق یہ تھوک یہ ٹی بی کا سبب ہے ٹی بی کے جراسیم اس سے پھیلتے ہیں اور ٹی بی ہو جاتا ہے آدمی کو ایوبر کلوسیس ہو جاتا ہے اس کو ٹی بی ہو جاتا ہے آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں حدیث وحان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا زرر ولا زرار رواہ ابن ماجہ فی کتاب الحکام حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کوئی صحیح کتاب الحکام کے اندر لائے رابی حضرت عبداللہ ابن عباس آئیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اسلام میں نہ تو ضرر ہے اور نہ ضرر ہے یہاں ہم پھیر کر ضرر اور ضرر کا مطلب سمجھا دیں یہ ضرر کیا ہوتا ہے اور ضرر کیا ہوتا ہے یہ اسلام میں نہیں ہے نہ ضرر ہے نہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ ضرر کریں اور نہ آپ کو اجازت ہے کہ ضرر کریں ضرر اور ضرر دولوں نے ضرر کس کو بولتے ہیں ایسی چیز استعمال کرنا ایسا کام کرنا جس سے آدمی کو خود ہانی ہو آدمی کا خود کا نقصان اس کو کہتے ہیں ضرر اور ضرر کہتے ہیں ایسا کام کرے ایسا کار یہ کرے کہ دوسرے کو ہانی پہنچے دوسرے کو تکلیف پہنچے اس کو کہتے ہیں ضرر تو نہ آپ خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں نہ دوسرے کو تکلیف پہنچائیں اب یہ بیڑی پی کر کے خود اپنا کلیجہ جلا رہا ہے اور وہ سامنے بیٹھا وہ جو بیڑی نہیں پیتا سیگریٹ نہیں پیتا اس کو بھی پلا رہا ہے دھوان دے رہا ہے اس کو بھی دھونی دے رہا ہے دھوئے کی خراب بات نہیں ہے تو لا ضررہ والا ضررہ اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرر ہے اور اسی ضرر ضررہ میں گھٹکا آ گیا گھٹکا کھانے سے کینسر ہو جاتا ہے اور زیادہ استعمال کرنے سے آدمی کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہی ہے آخر میں جا کر گیا اور کھا رہے گھٹکا اب وہ گھٹکا کھا رہا ہے تو ضرر ہے ہاں اس کو پہنچ رہی ہے اور وہاں پچھ سے تھوپ مار رہا ہے اس سے اٹھنے والی جو بدبو ہے اور اس سے اٹھنے والے جو جراسیم ہیں وہ سامنے والے کو تقریب پہنچا رہی ہے ضررر تو گویا کہ اس حدیث پاک سے بیڑی پینا اور بیڑی کا دھوان دوسروں تک پہنچانا گھٹکا کھانا اور گھٹکے کا تھوک دینا میں نے ہوای اٹھوں پر دیکھا خاص طور سے کے اوپر بھی دیکھا ہے اللہ اوپر ائرپورٹ تو بہت صاف سترا ہوتا ہے لیکن وہاں بھی اللہ رحم کرے اتنی گندگی ہے کہ پوچھو نہیں وہاں بھی لوگ احتیاط نہیں برتے وہاں بھی گھٹکا کھا کر کے اسی طریقے سے بیڑی پی کر کے کھا کر کے وہاں تھوکتے رہتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ بھئی کوئی بھی جرسوم آپ جراسیم دوسرے کو منتقل ہو سکتے کسی بیماری میں مختلع ہو سکتا ہے آدمی اس لیے کہ یہ بیماری اس کو خود کو ہے تو لا زرارہ ولا زرارہ فیسلام ایک چیز اور یہ موٹر سائیکل ہے یہ رکشہ ٹھیک ہے موٹر سائیکل میں پیچھے جو سائیدنسر لگا ہوتا ہے جس سے وہ دھوان نکلتا ہے اب بچوں نے کیا کیا ہے اچھی گاڑی لاتے ہیں تو پیچھے ایک ربڑ لگا لیتے ہیں اب وہ جو دھوان ٹکراتا ہے کس سے اس ربڑ سے تو بھڑ 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 کی آواز نکلتی ہے وہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے دیکھیں کہ یہ بچہ یہ لڑکا باپ کے پیسے سے یہ مفتخور یہ گاڑی لے کر کیا ہے ایک تو گاڑی کی آواز ہی کافی ہے اب اس کے اوپر پیچھے سے یہ ربڑ لگا دینا اور آواز کا بڑھا دینا اس شور کا بڑھا دینا یہ بھی جائز نہیں رکشہ ہے اس کے ایک فطری آواز ہے اس کے اندر ٹیپ لگا کر کے زور دو سے گانے بجاتے رہنا اور گانا بھی نہیں کیا گھڑ بڑ گھڑ بڑ گھم 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 وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے وہ چلانے والا بھی پتہ نے کہا رہتا ہے بچارہ ایک تو رکشے کا شور کیا کم ہے یہ بندہ اس میں ٹیپ لگا دیتا ہے شور اور بڑھ جاتا ہے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو کوئی آدمی پڑھ رہا ہو بغل میں کسی آدمی کا گھر ہو امتحان کا زمانہ ہو ایکزیم کا ماحول ہو اور بچوں کا ذہن اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے کتنا نقصان دے یہ چیز ہے آئیے دیکھیں آج سے چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی سے کہنا منا فرمایا دلیل دلیل یہ حدیث پاک آن آئیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزو بسییت مثلہ ولیکن یعفو ویسرحو رواو احمد فی مسندہ حضرت امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے ہی مسندہ احمد کے اندر لائے حضرت امام احمد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحشتے نہ متفحشتے دیکھو اس کا مطلب سمجھ لو ایک دوست ایک دوست سے ملتا ہے تو کیا بولتا ہے اوے تیری یعنی وہ ماں کا نام لیتا ہے یا بہن کا نام لیتا ہے یعنی ماں کی گالی کے ساتھ اور بہن کے گالی کے ساتھ اس سے ملتا ہے اور وہ ہی 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 ہستا ہے گویا کہ یہ ایک عادت بن گئی ہے یہ گالی دے کر ملنا اور گالی جب سنتا ہے سامنے والا وہ بے ہیہا تو اس پر وہ ہستا ہے اور وہ بھی کچھ گالی اس کے حوالے کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے آپ کی عادت نہیں تھی اسے گالی دینا ولا متفحش اور نہ جان پوچھ کر کے بتکلف کسی کو گالی دیتے تھے آج دیکھو عادتا لوگ گالی دے رہے ہیں عادت بن گئی زبان سے نکل جا رہا ہے فاحش اور متفحش کوئی بات ہو گئی تو گالیوں پہ اتراتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو پاک کرو زبان پاک نہیں رہتی تو اس سے دنیا میں سماج میں بہت سارے فسادات ہوتے ہیں اور زیادہ تر اس زبان کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا اب اسی حدیث پر رکے رہیے میں اس بات کو ایک اور حدیث سے پروف کرتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وعن سحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال من يزمن ما بین لحی من يزمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی ازمن لہو الجنہ رواب عمد فیوسن دی حضرت سعید بن سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنی پیاری باتیں دیکھئے اچھی اچھی باتیں کہیں گے حیرت زدہ ہو جاتا ہے حیرت زدہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا جو مجھے زبان کی گارنٹی دے دے کہ زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالے گا اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے کہ کسی استری سے جس سے اس کی شادی نہیں ہے اس کی بیوی کہنا ہوا اس کی گارنٹی دے 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 وہ سے جنت کی گارنٹی دے دے دا اللہ تو زبان بھی پاک ہونا آدمی کی شرمگاہ بھی پاک ہونا آدمی کی اتنا آرہ تصور سے انیٹیشن کا اتنا آرہ تصور سے انیف آئی کا اور کہاں ہے بتائیے یہ زبان آدمی کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے اس کو پاک رکھو اس سے آدمی جہنم میں بھی جا سکتا ہے اگر کنٹرول نہ کرے پاک نہ رکھے اور اس سے اس زبان سے بہت سارے فسادات بہت ساری خرابیاں معاشرے کے اندر سماعت کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو آدمی زبان کو کنٹرول میں رکھے سادی نے بہت اچھا کہا زباب ریدہ بکنجے نشستہ سمم بکم بیس قسے کی نباشد زبان اشندر حکم کی زبان کاٹ کر کے کونے میں بیٹھا نہ اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو پرسین میں ہے یہ شعر جو میں نے پڑھا تو زبان کو آدمی کابو میں رکھے زبان پاک رہنا آدمی کی شرمگاہ پاک رہنا آدمی کی آنکھ پاک رہنا ساہی چیزیں پاک رہنا اب اس حدیث کے اوپر آئیے جو ابھی میں نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی صفائی کا خاص طور سے لحاظ رکھے خاص طور سے لحاظ رکھے جرسومے پر جراسیم جس سے منتقل ہوتے ہیں تو بہت ساری حدیثیں آئی گئی ہیں یہ آدمی کوئی گندی چیز کھا کر کیا بہت پہرہ استدلال کرنے جا رہو دیکھیں حدیث دیکھیں پہلے آئیے حدیث پڑھ لیں حدیث حدیث اس طرح وَأَنْ جَابِنِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنِ النَّبِهِ صلی اللَّهُ وَلِهِ سَلَّمَا قَال مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ السُّوم وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالْقُرَّاسَ مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالْسُومَ وَالْقُرَّاسَ فَلَا يَقُرْبَنَّ مَجْجِدَرَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُوا آدَم رواح مسلم فی کتاب المساجد حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب المساجد کے اندر لائے رابی حضرت اجابر ابن عبداللہ حضرت اجابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی ہے سبزی کھالے لہسن کچھی کچھی پیاس تو جب تک یہ گندگی مو سے نہ دور ہو جائے تب تک ہماری مججد کے قریب نہ آئے اب بتاؤ اگر گندگی مو سے آ رہی ہو اس کے مو سے باس آ رہی ہو تو وہ مججد کے قریب نہیں آ سکتا یہ جو گھروں کے سامنے یہ کچھرا اور کورا کرگڑا آپ نے جو پھیلا رکھا ہے آپ کے اوپر کون سی وائد چسپاں ہوتی ہے آپ اندازہ لگا لیجی آپ جب مو سے آنے والی بدبو گوارہ نہیں ہے نبی کو تو یہ گھروں کے سامنے اتنے کچھرے اور کچھروں کے اندر اتنے والی بدبو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقہ سے گوارہ ہو سکتی تھی اور کس طریقہ سے گوارہ ہو سکتی مو کی بدبو آپ پرداش نہیں کرتے چے جائے کی چاروں طرف گندنجوں کا ڈھے رو اور آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں آدمی نہاتا ہے تو جہاں نہاتا میں پیشاپ کر دیتا ہے تحارت کا دیکھو عالی تصور کہ ہمام کے اندر آدمی پیشاپ نہ کرے اگر ہمام میں الگ کوئی جگہ ہو تو وہاں دور ہٹ کر کے پیشاپ کرے تاکہ چھوٹے اس کے اوپر نہ پڑھیں اور پانی واپس آ کر کے اسے گندہ نہ کرے اس لئے کہ پیشاپ لگنے سے آدمی نہ پاک ہو جاتا ہے جی اور پانی میں اگر نہا رہا ہے تو پانی میں پیشاپ نہ کرے ٹھیرے ہوئے پانی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاپ کرنے سے منعب کیا دلیل دلیل یہ حدیث پاک یہ بھی جابر ہی سے روایت ہے وان جابر رضی اللہ تعالیٰ نو انیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو نہا ان یبال فی المائر راکی دی رواہ ابن ماجہ فی کتابی طہور آتے و سنانی ہے حضرت جابر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی آدمی ٹھیرے ہوئے پانی کے اندر پیشاپ نہ کرے پانی ہے حوز ہے ایسی طریقے سے وہ ٹب ہے ٹب کے اندر نہ ہا رہا ہے حوز کے اندر نہ ہا رہا ہے تو اس کے اندر پیشاپ نہ کرے پھیرے ہوئے پانی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاپ کرنے سے منا فرمایا اس لئے کہ پیشاپ سے نکلنے میں جراسیم آدمی کو لگ سکتے ہیں اور وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں ایک حدیث اور بہت پیاری سننا رہا ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہاتھ میں پیشاپ کر لے تو پیشاپ کرنے کے بعد یا تو پانی سے دھل لے اور نہیں تو پتھر بغیرہ سے تین مرتبہ تین ڈھیلوں سے استنجا کر لے لیکن دو چیزوں سے استنجا نہ کریں دلیل دلیل یہ حدیث پاک حضرت امام ترمیدی صدی سے پاک کوئی سے کتاب تحارہ کے اندلہ رابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم لوگ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو اب ہڈی ماں پڑی ہوئی ہے اب وہ دیکھ رہا ہے پہلے سے مٹی دیکھ لے نا بھئی اب وہ ہڈی اٹھا لے رہا ہے ہڈی میں کہیں بچھو ہو تو گوبر گوبر کے اندر جراسیم ہوتے ہیں جراسیم یہ پیش آپ کے راستے سے اندر جا سکتے ہیں ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کوئی آدمی ہڈی سے اور گوبر سے لید سے استنجا نہ کرے روز سے اور اعظام سے ہڈی سے استنجا نہ کرے تحارت کے یا حالت اصل ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وثیہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرے اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے آپ کا کپڑا صاف ہونا کپڑوں کو پاک کیجئے اور آپ گندگی سے دور رہیے اب نبی کو حکم دیا جارہاں گندگی سے دور رہیے مسلمان جتنے ہیں بیچارے ہیں یہ گندگیوں سے قریب ہو رہے ہیں نبی دور رہنے کے لئے کہہ رہے ہیں گندگی سے یہ گندگی سے قریب ہو رہا ہے آج دور امتیاد بن چکا ہے ان کا یہ محلے مسلمانوں کے ہیں اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صفائی کا خاص خیال لکھیں سینیٹیشن کا خاص خیال لکھیں اور کچھرا اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے محلوں کو صاف رکھے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صاف سترے رہے اپنے محلوں کو صاف سترے رکھے اپنے دیش کو صاف سترے رکھے اور اب آپ خود کہہ لیجئے آپ کو کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمر اور اچھی سمجھ گی توفیق دا فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالم محترم سامین اکرام ہم سمات فرمارہ دشو رب ہے کہ ہم ان تمام مفید بابتوں پر عمل کرتے ہوئے یہودانہ روش سے بچے اور ہمارے محلے ہمارے معاشرے ہمارے سماج ہر طرح کی برائیوں سے پاک اور صاف رہے اور یہ پیغام ہم یہاں سے لے کر جائیں کہ ہم اس کوشش میں رہیں گے کہ ہم خود ہمارے گھر بار اہل و ایال رشتہ دار پڑوسی اور تمام لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ وہ خود بھی پاک رہے لوگوں کو بھی پاک رکھے اور دنیا کو یہ میسیج دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے آمادہ کریں دارو سننا لتحقیق و تباعت و نشر کی جب